السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی آئی ہوب آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہوں گے سبسکرائب اینڈ لائک اینڈ شیئر کر رہے ہوں گے آج کا میرا ویلوگ سٹارٹ ہوتا ہے سندے سے یعنی سندے کی شام سے اور آج کا ویلوگ ہے چھوٹی سی شاپنگ کا اور ہم یہ شاپنگ کافی جنہوں سے پلان کر رہے تھے لیکن ٹائم نہیں مر رہا تھا اور گرمی آج کل ویسے بھی بہت ہے آج کچھ موسم بہتر ہوا تو ہم نے سوچا کہ ہم جل کے کچھ نہ کچھ لیں آئے ہم یہاں پہ چیز ویلو پہ آئے ہیں یہاں پہ بہت رشت تھا کیونکہ آج سندے تھا اور یہاں سے ہم نے چھوٹی بھوٹی چیزیں لینی تھی میں نے اور ہسپنڈ نے میں ابراہیم کو بھی ساتھ لائیتی اور ابراہیم کو اس کووڈ کے سیزن میں میں فرس ٹیم باہر لے گئی تھی اور وہ اس نے بہت انجوائی کیا ہم نے پانی پانی ہوں گئی چلے گی کیا ناس پڑھائے کھلی بھرے گی کیا ساتھ تھائیلانڈ سے پہرے گی کیا اندر کی فیلن سے لڑے گی کیا ہت تو بھئی ہت سے ہاتھ بھی بڑھے گی کیا نوے کڑھنے بعد ہم نے جانا تو سٹائل ہو پھر ہم سٹائل ہو گئے وہاں سے میں نے خصہ لیا اور وہاں پر بھی بہت رشت تھا اصل میں وہاں پر سیل بھی لگی تھی اور اس کی وجہ سے بھی کافی کراؤڈ تھا اور میں نے صرف خصہ لیا اور ہم اس کے بعد جلوری پہ گئے جلوری سے میں نے لینے تھے دو ڈریسز اور میں نے امروائیڈ ڈریسز نہیں لینے تھے کیونکہ گرمی بہت ہے اور پرنٹڈ ڈریسز زیادہ سوفٹ اور اچھے لگتے ہیں گرمی میں تو میں وہاں پر گئی اور وہاں سے جا کے میں نے دو ڈریسز لیا وہ بھی تری پیس لیا آگے جا کے میں آپ سے شیئر کروں گی اور ابراہیڈ کیلئے ہم دون رہے تھے کھیڑی اور ہم ٹریڈ سینٹر گئے وہاں سے ہمیں بالکل نہیں ملی کسی شاپ پر بھی اویلیبل نہیں تھی اور کافی دونتے ہمیں اندرون بزار سے جا کے ابراہیڈ کیلئے کھیڑی ملی کیونکہ عید پر بھی اس کو پینا ہوں گے اور اس کو اب بھی بہت شوق ہوا ہوا تھا اس کے بعد آٹھ بچے تو ویسے بھی شاپس بننے لگ جاتی ہیں تو میں نے یہ یوکی آر بچے جانا تھا اور یہاں پر ہم نہ آرہی ہیں واپس گھر کی طرف اس کے بعد ہم گئے وہاں پر بھی کچھ خاص رشتہ نہیں تھا لیکن میں نے جلدی جلدی فٹا فٹ سے سوٹ لیا اور پھر ہم واپس کو آئے میرے سر میں بہت درد ہو رہا تھا پتہ نہیں کیوں کس وجہ سے چلے آپ سے شیئر کرتی ہوں آج ہی شاپنگ تو شاپنگ آپ کے سامنے ہے میں نے کچھ زیادہ نہیں خریدا اور چیز بیلی کیوں پر آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں بہت ریزنیبل ملتی ہیں تو وہاں سے میں نے یہ پاوڈر پونڈز وغیرہ ایسی چیزیں وہاں سے لیں اور ابراہیم کی شرٹس بھی وہاں سے لیں اور میں یہاں میں جو نورملی یوز کرتی ہوں فا کا شارجل یوز کرتی ہوں اور فا کا ہی انڈرام رولو یوز کرتی ہوں اور باڈی سپر گلامرس کا پاوڈر بہت ہی اچھا ہے کافی نائس اس کی فریکننس ہے تو آپ لازمی ٹرائی کیجئے گا فا کا یہ فریش انڈرام ہے میں ابراہیم کیلئے کلون لے کے آئی ہوں پہلے میں گرین لے کر آتی تھی اس کا جو فلیور بہت ہی اچھا تھا اس کا سینٹ اس کی بہت ہی مائل تھی اور اس کی بہت ہی اچھی ہے اور بچوں کو آپ لگائیں تو یقین جانی ہے کہ اس کی فریکننس جو ہے پورا دن نہیں جاتی ہے اور اب اس کو واش بھی کر لوگے تو آپ کے کپڑوں میں سے آتی جاتی ہے تو میں یہاں پر ایک وہ ماسک بھی لے کر آئی تھی اپنے سوٹ کے ساتھ میچنگ وہ بھی میں نے ہی چیز ویلیو سے لیا اور ابراہیم کے لئے لی وہاں سے دو شرٹس جو کہ بہت ہی ریزنیبل تھی اور بہت ہی سورٹس تھیں اور ایک شرٹس لیا وہاں سے بچوں کے لئے تو جتنے بھی کپڑے لے لیں اتنے کام ہوتے ہیں گرمیوں میں ویسی بھی کپڑے زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور بچے بہت گندے کرتے ہیں کپڑے تو میں نے ابراہیم کے لئے یہ شرٹ اور یہ شرٹس لیا جو کہ بلکل سوفٹ کارٹن میں تھا اور کافی اچھا لگ رہا تھا تو لے لیا مجھے شرٹس کا کلر بہت اچھا لگ رہا تھا اس لئے میں نے لے لیا کیونکہ ابراہیم پر لائٹ کلرز بہت سوٹ کرتے ہیں اور میں نے اپنا یہ 3 پی سوٹ سوفٹ لون والا یوبیا سے لیا جو بہاول پر رہتے ہیں ان کو پتا ہوگا تو کافی اچھا تھا تو میں نے لے لیا اور آگے ابراہیم کے بابا کی میں آپ کو شرٹس دکھاتی ہوں انہوں نے یہ شرٹ لی رات کو پہننے کے لیے ایز نائی ڈریس اور کافی سوفٹ تھی اور کافی اچھی تھی اور ان کو پسند آئی تو انہوں نے لے لی اور یہ سوکس لی ہیں اور یہاں پر لی ہے ابراہیم کی کھیڑی اور میں نے لیا ہے یہ خصہ مجھے بہت اچھا لگا میں نے اس کے ساتھ میچنگ کی اپنا ڈریس لیا ہے تو مجھے کافی اچھا لگا تھا تو میں نے لے لیا آج کل ویسے بھی خصے بہت ٹرنڈنگ میں ہیں اور کافی کمفیٹیبل تھا اور میں نے یہ ڈریسز لیے دو ڈریسز لیے تھے میں نے زیل بیری سے اور زیل بیری کے جو ڈریسز ہیں وہ کافی ریزنیبل ہیں اور کافی کمفی اور بہت ہی بھی اچھی اور باریک لون ہے اور بہت ہی سوفٹ اس کا میٹیریل ہے تو میں نے یہاں سے لیا ہے یہ تھری پیس مجھے بہت اچھا لگا ٹو پیس لیا تھا تو میں نے اس کے ساتھ جو ٹراؤزر تھا اور سمپل پلین میچ کیا تو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ اوپن کر کے یہ ہے جیس کی شرٹ یہ ہے اس کا ٹراؤزر اور یہ ہے اس کا دبٹا اور اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا سب ہی میچ کر لیا اور ایک اور میں نے ڈریس لیا وہ ہے یہ فروزی کلر تھا یہ تھری پیس تھا اور کافی اچھا تھا ریزنیبل تھا اور گھر میں پیننے کے لیے اس طرح کے کپڑے بہت کمفرٹیبل رہتے ہیں اور ان ٹراؤزر کپڑے تو ویسے بھی شدت کی گھرمی میں نہیں پینے جاتے میں آپ کو اپن کر کے دکھاتی ہوں یہ شرٹ ہے یہ اس کا ٹراؤزر تھا اور یہ اس کا دبٹا آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا بتائیے گا کہ آپ کو میرے اڈریسز کیسے لگے یہ نورملی گھر میں یوز کرنے کے لیے میں یہ لائی تھی تاکہ کمفرٹیبل انسان فیل کرے اور یہ دیکھیں گے خصہ اس کے ساتھ بھی میچ ہو گیا ایہوب آپ کو میری شوپنگ اچھی لگی ہوگی میرا ولوگ بھی اچھا لگا ہوگا کوئی کمی پیشی ہو یا کوئی بھی بات جو آپ کو اچھی نہ لگی ہو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور آپ کو میرے اڈریسز کیسے لگے میری شوپنگ کیسے لگی وہ بھی لازمی بتائیے گا یہاں پر بجنے لگے تھے بارہ تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا ملتے ہیں نیکس لگ میں اللہ حافظ